آگامی فروری مہینے میں کم سے کم چار سٹاکس میں بڑی حلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے ان چاروں سٹاکس میں کل ملا کے قریب 47 سو کروڑ روپے کا بھاری بیدیسی نمیس آنے کی امید کی جا رہی ہے اس کے علامہ بھی ایسے کئی سیئر ہیں جو اس مہینے کافی فوکس میں رہنے والے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ مورگین اسٹینلی کے گلوبل اسٹینڈر انڈیکس جسے مسی آئی گلوبل اسٹینڈر انڈیکس بھی کہتے ہیں اس میں فروری مہینے کے دوران بدلاؤ ہونے والا ہے بروکریز فرم نوامہ انسٹیوشنل ایکوٹیز نے اس سمبھاوید بدلاؤ کو لے کے ایک ریپورٹ نکالا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیلحال چار سیئر اس انڈیکس میں سامل ہونے کے لیے مجبوط دعویدار دکھ رہے ہیں یہ چاروں سیئر کونسے ہیں اس کے علامہ اور کونسے سیئر مورگین اسٹینلی کے انڈیکس میں سامل ہو سکتے ہیں اور ان میں سامل ہونے سے سٹاک کو کیا فائدہ ملے گا آئیے سب کو وستار سے جانتے ہیں نوامہ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ کم سے کم چار سیئر اگلے فروری مہینے میں ایم ایس سی آئی گلوبل اسٹینڈر انڈیکس میں سامل ہو سکتے ہیں پہلا جندل اسٹینلیس دوسرا پنجاب نیشنل بینک تیسرا بھیل لیمٹیڈ اور چوتھا ہے او بیرائے رییلٹی ریپورٹ کی معنی ہے تو اس میں سب سے ادھیک جندل اسٹینلیس کے سیئر میں ایک سو انچاس میلین ڈالر یعنی کاریب بارہ سو چالیس کرو روپے کا نیویس آ سکتا ہے وہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پنجاب نیشنل بینک ہے جس میں ایک سو بیالیس میلین ڈالر یعنی کاریب 1180 کرو روپے کا نیویس آنے کا انمان ہے جبکہ بھیل اور او بیرائے ریلٹی دونوں میں 138 سے 138 ملین ڈالر کی رکم آنے کی امید ہے 138 ملین ڈالر آپ کا کاریب 1150 کرو روپے ہوتا ہے حالانکہ ان چاروں سیروں کے سامنے ایک چونوٹی بھی ہے وہ چونوٹی یہ ہے کہ انہیں اپنے سیر پرائز کم سے کم فروری تک اسی اسطر پر برقرار رکھنا ہوگا ایسا اس لیے کیونکہ مارکٹ کیپ ایک بڑا ریجن ہے جس کے آدھار پہ ان کمپنیوں کو انڈیکس میں سامل کیا جاتا ہے اگر ان کے سیر کی قیمت گرے گی تو اس کے ساتھ ان کا مارکٹ کیپ یعنی مارکٹ ویلیو بھی نیچے آئے گا ایسے میں ان کی جگہ کوئی اور سیر انڈیکس میں سامل ہونے کے لیے دعویدار ہو سکتا ہے MSCI گلوبل اسٹینڈر انڈیکس میں کون سا سیر سامل ہوگا اس کا آدھکارک طور پہ اعلان 12 فروری کو ہوگا وہیں 29 فروری سے یہ بدلاؤ پر بھاوی ہو جائے گا سیروں کو چننے کے لیے جو کٹاف پیرڈ رکھا گیا ہے وہ 18 سے 31 جنوری کا ہے نواما کے ریپورٹ کہتی ہے کہ اس تاریخ تک کچھ اور سیر اس انڈیکس میں سامل ہونے کے لیے دعویدار بن سکتے ہیں بسرتے کی ان میں موجودہ اسٹر سے 5 سے 10 فیرزدی کی تیجی آ جائے ان میں ڈالمیا بھارت یونین بینک آف انڈیا الکیم لیپس سولر انڈسٹری اور نائکا کا نام سب سے اوپر ہیں باجار میں فیلال جس طرح سے تیجی جاری ہے اسے دیکھتے ہوئے کسی انڈویجیول سٹاکس میں 5-10 فیرزدی کی ریلی آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس انڈیکس میں سب سیر سامل ہوں گے کچھ ایسے بھی سیر ہیں جو اس سے باہر ہو سکتے ہیں نواما کا کہنا ہے کہ اگر انڈرپسٹ گیس اور پیٹرونیٹ الینجی میں موجودہ اسٹر سے اور گراوٹ آئی تو یہ دونوں سیر انڈیکس سے نکل سکتے ہیں انڈیکس سے ہٹنے پر ان سیروں سے کچھ بیدیسی نیویز بھی باہر جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ MSCI کے سٹینڈر انڈیکس میں سامل ہونے والے کل بھارتی سیروں کی سنکھیا بڑھ کے ایک سو اکتیس ہو گئی ہے صرف اس سال سترہ سیر اس انڈیکس میں سامل ہوئے ہیں یا پچھلے سال کے مقابلے لگ بگ دو گنا ہے کیونکہ 2022 میں نو سیر اس انڈیکس میں سامل ہوئے تھے MSCI کے سٹینڈر انڈیکس میں سامل ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سٹاکس میں کافی سارے بیدیسی فنڈ سے نیویز دیکھنے کو ملتا ہے عام طور پر یہ سب ہی پیسیو فنڈز ہوتے ہیں اور یہ اپنے پیسوں کو MSCI کے سٹینڈر انڈیکس کے آدھار پر ہی نیویز کرتے ہیں جو سیر اس انڈیکس میں جتنے ویٹیس کا ہوتا ہے یہ بھی اسی ویٹیس کے آدھار پر اس میں نیویز کرتے ہیں اکثر ان نیویز سے سیر کی قیمتوں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس خاص ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیے گا بیزنیس اور سٹاک مارکٹ سے جوڑی ایسی خبروں کے لیے آپ ہماری منی کنٹرول ہندی کی ویب سائٹ کو ویجٹ کر سکتے ہیں اس کے علامہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ایکس جانے کی ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تھانکیو